شکریہ میسٹر سپیکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رمضان کا مہینہ ہے سر میں نے اعوذ باللہ پڑی تھی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا رمضان کے مہینے کے باوجود بھی میری سیاسی تربیت کا اثر ہے سر کہ میں نام لینا چاہوں بھی تو شاید آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے ان کرپ لوگوں کی جو چینی چوری کے بعد جلیبیوں کو ٹوکریں جن کے گھروں پر جاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں نام بھی لے سکتی ہوں سر تجاویز کی جہاں تک بات ہے سر تجاویز کی جہاں تک بات ہے میں صرف ایک تجویز فری بجٹ کے حوالے سے رکھوں گی قادر پور گیس فیل کی ضرور مانیٹرنگ کروائی جائے کہ وہاں سے کن لوگوں نے پچھلے عدوار میں کتنا فائدہ اٹھایا میں بات کروں گی سر بہت ساری باتیں ہو گئی میں کوشش کروں گی ریپیٹ نہ کروں میرے جو مسٹر ریلان خان وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کسی کو اینارو نہیں دوں گا ہم یہی سے بات کو شروع کریں گے کہ اینارو نہیں دوں گا زبانی اعلانات ہوتے رہے پہلے تو میں کہوں گی بجٹ پر بات کروں گی میرے بھائی ذرا خاموشی سے بلدیا ٹاؤن کے لوگوں سے یہ لوگ معافی مانگیں جہاں یہ بلدیا ٹاؤن کے عوام کو کل ان کے لیڈر جو وہاں الیکشن لینے گئے انہوں نے ان کو جاہر اور بتمیز کہا ہے پہلے تو یہ بلدیا کے عوام سے معافی مانگیں اور کراچی کے غیور عوام سے میں کہوں گی کہ جس طرح لانتیں اور گالیاں دی جارہی ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو اسی طرح کل جو 29 تاریخ کا الیکشن ہے اس کو ان کو بائیکارٹ کر کے ان کو بتائیں کہ ان کی دھائی سالہ کار کردگی کیا رہی سر کہا گیا کل یہاں سے ہارس ٹریڈنگ سینٹ کی شاید میرا بھائی بھول گیا کہ ہیلیکوپٹر میں بھر بھر کے بھیڑ بکنیوں کی طرح جس طرح لوگوں کو لے جائے جاتا رہا اسلام آباد وہ جہانگیر ترین جو ان کی ای ٹی ای مشین تھا آج ان کی ملاقات ہے سر ان کے بڑوں کے ساتھ آج دیکھیں گے اینار او کون کس کو دیتا ہے جہانگیر ترین اعلان خان کو اینار او دیتے ہیں یا اعلان خان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کو اینار او دیتے ہیں سر ترقی کا پیہ چل رہا ہے سر اتنی تیزی سے چل رہا ہے سر کہ وہ عوام کو کچلتا ہی چلا جا رہا ہے مہنگائی کے ذریعے چینی بہران کے ذریعے دودھ انڈوں کے ذریعے کٹے مرگیاں دی جا رہی تھی کاروبار کرنے کے لیے نایاب ہوتی گئی وہ پھر جس چیز پہ کہا جاتا ہے میں نوٹیس لوں گا سر وہ چیز ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے سر ہمیں وفاق سے کوئی گلہ نہیں ہے لیکن کہتے وقت سوچا تو کریں کنٹینر پہ کھڑ ہو کے کہتے تھے کہیں کرپشن ہوگی تو اس کا ذمہ دار وزیر آزم ہوں گا سر مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت پاکستان کا وزیر آزم کون ہے یہ کہتے وقت میرے سیدھے ہاتھ کے لگ تھوڑا سا تو سوچا کریں کہ اپنے وہ اعلانات جو کرپشن کے تھے بجلی کے بل جلا دوں گا آئی ایم ایف می جاؤں گا خودکشی کر لوں گا کشکول توڑ دوں گا سر آپ نے تو کہا تھا کہ میں پاسپورٹ کی زبر آوں گا گرین پاسپورٹ کی سر آپ نے تو ہمارے نائی سی کو بھی ایک کلو چینی کے حوالے سے بیزت کر دیا جس کا سہرہ شہید زلفغار علی بھٹو ہو جاتا ہے جس نے ہمیں پہچان دی نائی سی کی شکل میں پاسپورٹ کی شکل میں انہوں نے کیا دیا سر سوائے ہماری بیزتی کرنے کے ہمارے دنیا کے سامنے ہمارا بینک آپ نے بیج دیا ایک پاکستان کا وہ آدمی آپ نے اپنی موشی پالیسیاں سر دھوری رکھی ہیں آپ کا دورہ میں ہارے آپ نے ایمنسٹری سکیم میں کس کو دیا مراد کس کو دی اس طبقے کو دی جو پہلے سے مرائے طبقہ تھا آپ نے غریب عوام کو ایسے وہ غریب عوام جو مزدوری کرتا ہے اور اپنے حلال کے پیسے سے وہ اپنی ضروریات کی اشیاء خریدتا ہے جس میں مین چیز آپ کا موبائل فون ہے سر وہ بارہ اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس دے رہا ہے نواز شریف گورنمنٹ میں ایک سو کتری پن لوگوں کو خندانوں کو مراد دی گئیں بیس عرب کی آپ نے دھائی سال میں سر باون فیصد مراد آپ نے باون عرب روپے کی بیس خاندانوں کو دیئے سر گھبرانا نہیں ہے مگر بلکل غزالہ سیاد نے صحیح کہا گھبرانا نہیں ہے سر ابھی دو سال باقی ہیں اس عوام کو واقعی گھبرانا نہیں چاہیے جن کی مرضی سے یا سیلیکٹڈ یا الیکٹڈڈ وہ نائل گورنمنٹ سر جو کہہ رہے ہیں اٹھارمی ترمین کے بعد صوبے تو سارا پیسہ لے جاتے ہیں ہم تو خود قرض لے کے چل رہے ہیں شرم کی بات ہے سر آپ کا کہاں گیا ٹیکس نیٹ انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس میں لاؤں گا کہاں ہے وہ پیسہ سر جو ٹیکس کے ذریعے آیا آپ کیوں چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ معاشی ٹیم تو چلیں دفن ہو گئی آپ کی دوستوں لوگوں کی جو تھی آپ کے پاس تو اپنا فائننس منسٹر نہیں ہے سر آپ تو میلے کپڑوں کی طرح آپ میں وزیر بدلتے ہیں چہرے وہی رہتے ہیں سر فائلیں بدل جاتی ہیں کرپشن سن میں ہو رہی ہے بابوں کی حکومت سن میں ہیلکاپٹر میں آپ آفیس جاتے ہیں بابوں سن میں رہتے ہیں آپ تو کہتے تھے میں سائیکل پر جایا کروں گا آپ نے تو گورنر ہاؤزوں کو مسیرالہ ہاؤز کو آپ نے سب کو کہا تھا میں تو یونیورسٹیاں بنا دوں گا سر میں بھی ابھی اس ایج میں تھوں کہ میں ایڈنیشن لے سکتی ہوں سر مجھے صرف یونیورسٹی کا نام بتا دیا جائے جو اب تک بن چکی ہے کہتے ہی کرپشن سن میں کرپشن سر سب سے زیادہ ہیلتھ فیسلیٹی سن میں ہیں چار سو ارتیس اس وقت ہیلتھ یونیٹ سن میں چھوٹے یا بڑے وہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں کتنے کر رہے ہیں سر تین سو ارتیس کیبی میں کتنے کر رہے ہیں کل ایک عورت نے گے دروازے پہ جنم دیا بچے کو سر اس دودھ کی نہر بہتی ہوئے صوبے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے صوبوں کی بات نہ کریں سر کیوں نہ کریں بات کوویٹ بڑے اچھی بات ہوئی ہم دعا بھی کرواتے ہیں سر اس کا سہرہ بھی سن گورمن کے سر جاتا ہے حفاظتی انتظامات کے لئے سب میرا بھائی حفاظتی انتظامات مجھے پتا ہے آپ کو بالکل تمیز نہیں ہے ہاؤس میں بیٹھنے کی حفاظتی انتظامات سر سب سے پہلے سی ایم صاحب نے سن میں کہے اسکول بند ہوئے پابن لیاں لگی کیا کہا وزیراعظم نے اعلان خان نے یہ تو معامل نزلہ اور بخار ہے کوویڈ کا کوئی وجو اب ہسو نا اب کیوں نہیں ہسے جب نزلے اور بخار آپ کو پتا ہے نہ ہیلے آپ کا وزیراعظم آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر اپنی پرانی تقریریں چھپاتے پھرتے ہیں آپ لوگ تو کیا دیا آپ نے دھائی سال میں بہت گنگائے جا رہے ہیں ادھر سے آپ نے کیا دیا سر مہنگائی کا عذاب لورڈ شیڈنگ کا عذاب بے روزگاری کا عذاب چینی ترین کا عذاب پھر بات ہوتی ہے جی یہاں تو گرین لائن صرف وزیراعظم نے بنوائی ہے سر بلکل بنوائی ہے بن جائے گی انشاءاللہ وہ بھی جیسے بی آئی ٹی بنیے سر ابھی تک بی آئی ٹی بن چکی ابھی تک سفر کر رہے ہیں لوگ بلکل اس میں بہت مزے کر رہے ہیں بی آئی ٹی میں مالم جب با میں جا کے ہم لوگ جو ہیں وہ چھٹیاں گزار کے آتے ہیں سر فارن فنڈنگ کیس اسٹے پہ اسٹے اسٹے پہ اسٹے مدینہ کی ریاست ہے نا سر مدینہ کی ریاست میں شاید اسی طرح ہوتا ہوگا کہ اسٹے پہ اسٹے لیے جاتے ہیں این ار او نہیں دوں گا صلائی مشینوں پہ این ار او پھر کس نے دیا سر رمضان کا مہینہ ہے میں گزارش کروں گی اعلان خان سے سکھر میں آکے اعلان کر کے گئے این ار او یہ مشینیں ہمیں بھی بجوانیں میری سن کی عورت بھی ترقی کر لیں بہت تکلیف ہے سن کی یہاں محبتوں کی کہ ہم سن کے لوگ ہیں وہ جادو کی مشین ہیں ہمیں بھی بجوانیں ویمن ڈیپارٹمنٹ کو دے دیں ویمن ڈیپارٹمنٹ اپنی عورتوں کو دے گا سوشل ویلسل ڈیپارٹمنٹ دے گا تاکہ ہمارے بھی حالات بدل جائیں ہم بھی عرب و روپے کمانے لگیں سر سر یہ نارو لگاتے تھے ایک پاکستان دو نہیں ایک پاکستان ہاں بالکل دو نہیں ایک پاکستان لیکن انہوں نے کیا کیا غریبوں کا پاکستان الگ امیروں کا پاکستان الگ کہتے ہیں پیپلز فارٹی کیا کرتی ہے پیپلز فارٹی اپنے لوگوں کو سامنے رکھے اپنی موشی پالیسیاں بناتی ہے سر جس میں غریب کو روٹی کبڑا اور مکان کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو شوک ہے دوسرے کے کاموں پر اپنی تخلیہ لگانے کا بے نظر انکم سپورٹ پر گیا آپ کی تو یہ برداشت نہیں کر سکا ظرف کہ اس کو اسی نام سے چلاتے ہیں آپ نے اس کا نام بدل دیا سارے پرانے زمانے کی تختیاں ہیں سر جو یہ لوگ افتتہ کر کے آتے ہیں آج ہمیں کہتے ہیں سر میں تھوڑا سا آپ دپارٹمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ شاید انہوں نے نہیں پڑا یا ان کو نہیں پتا میں نے کہا آپ کا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے بلکل کر رہی ہوں سر میں بلکل کر رہی ہوں سر چائل پروٹیکشن اتھولٹی سن لیں آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے کل پھر گئیں گے ہم نے کچھ نہیں سنا تھا سر سن چائل پروٹیکشن اتھولٹی سولہ سو کیس ہمارے پاس ریجسٹر ہوئے تیرہ سو سے زیادہ ہم نے حل کیے جس میں مسنگ چیلڈرن سیکشل ایبیوز چیلڈرن کڈیٹ چیلڈرن اور بہت سارے سر ارلی چائل میریج جو تھے وہ سب تھے اور کچھ کیس جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں سر سن کے تیس ڈسٹک ہیں ہر ڈسٹک میں ہمارا یونٹ ہے اٹھارے گریٹ کا سر ہمارا وہاں پر ذمہ دار ہے کتنے لوگ اب تک گئے ہیں کتنے لوگوں نے ان سے رابطے کیے سر ذرا پلیز مجھے کوئی بتا دے کہ کوئی ان کو جانتا ہے اپنے اپنے حلقے میں انہوں نے کبھی کسی سے جا کے بات کی کہ کون سا یونٹ کتنا کام کر رہا ہے سر تین مہینے پہلے سن گورمنٹ نے انٹری بیگری ڈرائیف شروع کی سر جس کا رول موڈل ہم نے ڈسٹک ساؤت کو بنایا سن پولیس اور ٹرافک پولیس اس کی ذمہ دار ہے وہ وہاں سے ان بچوں کو لے کے ہمارے شیلٹر ہوم میں یا شیلٹر ہوم کی بات ہوئی سر ملیر ڈسٹک کو رنگی لگتا ہے سعود آباد میں جائیں یہ لوگ بائیس کمروں کا ہمارا شیلٹر ہوم وقت تیار ہے بالکل ان بیگر بچوں کو رکھنے کے لیے سر جو کہ ہم روڑوں سے پولیس کے ذریعے کوٹ کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں ان کا ڈی اے نے ہوتا ہے باقاعدہ ڈی اے نے کے بعد رپورٹ آتی ہے سر کہ آیا وہ بچہ اس فیملی کا ہے کہ نہیں کئی کڈنیپ والا بچہ تو نہیں ہے مگر سر کسی کو نہیں پتا انہیں صرف یہ پتا ہے وہ اینہ کے تعصف کی سر کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہم اس لیے کچھ نہیں کر رہے سر کہ وہ ہیلیکاپٹر میں بھر کے ہم لوگ ان تک نہیں پہنچا رہے ہم وہ نوٹ ان تک نہیں پہنچا رہے جس کی تکلیف ان کے پیٹوں میں ہے کہ یہ سنھ کے عوام پہ کیوں لگ رہے ہیں ان کے گھروں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں سر سب نے فائدے اٹھائیں سب نے نوکرییں لیے سنھ گورنمنٹ سے سب کے شوہر بھائی بیٹے سب کام کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ نے قبول نہیں کیا بھائیوں سنھ نے تو آپ کو بازو پھیلا کر قبول کیا کسی اور صوبے میں آپ کیوں نہیں چلے گئے پنجاب میں کیوں نہیں گئے کیپی میں کیوں نہیں گئے بروچستان میں کیوں نہیں گئے آپ نہیں سر ایک منٹ اور لوں گی آپ سے میں بالکل ٹائم ہے سر میں ایک منٹ لوں گی سر کہتے ہیں سنھ میں یہ سنھ میں نہیں یہ کہتے ہیں سنھ میں کچھ نہیں ہو رہا سر سنھ میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے چاروں سو تینوں سو کے لوگ پھر سنھ میں کمانے کے لیے کیوں آتے ہیں اگر سن میں کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی یہاں سے جواب دے دے اپنی سپیچ میں اور پھر اگر ہم کام نہیں کر رہے ہم بارہ سال سے گورنمنٹ میں کیوں ہیں ہماری سیٹیں ماشاءاللہ ہر سال کیوں بڑھ جاتی ہیں ہم سو کو کروز کرنے والے ہیں تقریباً اگر ہم کام نہیں کر رہے اگر میرا سی ایم چاہے پہلے سی ایم ہو یا سی ایم ہو میں سی ایم کا شکریہ دا کروں گی میں اپنی لیڈرشپ کا شکریہ دا کروں گی میں میڈیا کا شکریہ دا کروں گی میں اپنے صاحفی بھائیوں کا جو چائل کے اوپر قدم با قدم میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں سر میں یونی سے میں سیف دی چھلن کا شکریہ دا کروں گی میں ایل آر ایف کا کروں گی اور میں ان سے کہوں گی کہ نکلے میں آج بھی سر جانے ہی ٹاؤن لیاری بستی خدا کی بستی سب جگہ میں وزیڈ کر کے آئے گا بہربانی اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو صحیح نہ سر پیرین کو بتاتے لیں سندھ خوامنگ کیا کرتے ہیں بہت شکریہ سر سید قائم علی شہزہ